موسیقی آج ہم میٹڈرامے کے اپیسوڈ 12 پر بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں اس ڈرامے میں زید کا باپ اپنی مکاری کی وجہ سے نہ صرف آئرہ اس کے بھائی اور بھابی کی زندیاں تباہ کرتا ہے بلکہ اپنے بیٹے بہو اور بیٹی کو بھی پریشانیوں کی دلدل میں ہسا دیتا ہے لیکن واری قسمت وہ پھر بھی اپنی مکاریوں سے باز نہیں آتا اور یہی وجہ ہے کہ زید اپنی پریشانیوں کا بدلہ لینے کے لیے مبشرہ کو تنگ کرتا رہتا ہے وہ بلکل بھی مبشرہ کی پرواہ نہیں کرتا اب کہانی میں زید اپنے باپ کے کہنے پر مبشرہ کو ہنی مون بنانے کے لیے لے کر جاتا ہے لیکن وہاں بھی زید مبشرہ کو امپورٹنس نہیں دیتا اور نہ ہی مبشرہ کے ساتھ کہیں گھومنے جاتا ہے مبشرہ اکیلے ہی بار گھومنے جاتی ہے ایک سین میں زید ڈانس کلب میں وقت گزار رہا ہے جبکہ زید کے انتظار میں وہ بور ہو رہی ہے اور ساتھ ہی اسے غصہ بھی آ رہا ہے پھر وہ زید کو فون کرتی ہے زید فون اٹھاتا ہے لیکن مبشرہ سے بات نہیں کرتا پھر وہ اپنے باپ کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے یہ آپ نے کس سے میری شادی کرا دی ہے جب سے ہم یہاں آئے ہیں یا تو وہ سوتا رہتا ہے یا مجھے چھوڑ کر کہیں پار چلا جاتا ہے ہم مجھے نہیں پتا آپ اسے اسی وقت فون کریں اور کہیں وہ اسی وقت آ جائے دوسری طرف زید کا باپ اپنے غندوں کے ذریعے آئرہ کے بھائی کی کار کا شیشہ توڑواتا ہے اور ساتھ ہی اسے نوکری سے بھی نکلوا دیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے اس طرح آئرہ اور اس کا بھائی یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گی اگلے سین میں مبشرہ اکیلے ہی واپس گھر آ جاتی ہے زید کا باپ اسے اکیلے دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تم اکیلی کیوں آئی ہو مبشرہ جواب دیتی ہے آپ کا بیٹا دن بھر سوتا ہے اور رات کو چلا جاتا ہے وہ وہاں ہنیمون کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ مجھے سزا دینے کے لیے گیا تھا مبشرہ کا سوسر اسے یقین دلاتا ہے تم فکر نہ کرو جب وہ آئے گا تو وہ تم سے معافی مانگے گا مبشرہ کہتی ہے بہتر ہے وہ مجھ سے معافی مانگے میں مبشرہ جعفر ہوں وہ میری ایسے کیسے انسل کر سکتا ہے ایک اور سین میں زید کا باپ زید سے کہتا ہے تم نے ہی کہا تھا نا کہ تم مبشرہ جعفر سے شادی کرنا چاہتے ہو زید جواب دیتا ہے جی بالکل میں نے ہی کہا تھا لیکن وہ سارے حالات آپ نے کس طرح اور کیسے پیدا کیے تھے یہ آپ نہیں بھولیں گے اور نہ ہی کبھی میں آپ کو بھولنے دوں گا باپ کہتا ہے پرانی باتیں بھول جاؤ زید کہتا ہے مجھے اس میں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن پرانی باتوں میں مبشرہ جعفر بھی ہے اس کا کیا کرنا ہے باپ کہتا ہے مبشرہ کے رشتے کے ساتھ کشمالہ کی خوشیاں جڑی ہوئی ہیں زید کہتا ہے سوری آپ سب کی خوشیوں کو میں نے ہی تو پورا کرنا ہے آپ کا کاروبار کشمالہ اور رہان کا تعلق سب کا خیال میں نے ہی تو رکھنا ہے باپ کہتا ہے بہرحال تم جاؤ اور مبشرہ کو مناؤ پھر زید کمرے میں جاتا ہے مبشرہ پوچھتی ہے آگے تم زید کہتا ہے ہاں آنا تو تھا تم نے بابا کو لیک میل جو کیا ہوا ہے وہ تم سے بہت ڈرتے ہیں مبشرہ کہتی ہے میں اکیلی آگئی اور تمہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑا زید کہتا ہے نہیں بالکل بھی نہیں اگلے سین نے مبشرہ اپنے گھر چلی جاتی ہے اور جاتے ہی کشمالہ کو اس کے بیک کے ساتھ اس کے اپنے گھر سپردستی بھجوا دیتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی خدا حافظ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تینکس فور ووچنگ موسیقی موسیقی